بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں مٹن کڑائی ریسپی دس کے جی مٹن کڑائی بنا رہے ہیں ہم ویڈیو بہت ہی فنٹیسٹک ہے اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایڈ کریں گے دو لیٹر کوکنگ آئل آگ جرا لیں گے دیکھ کے نیچے اور آئل گرم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس میں ایڈ کریں گے ہم پانچ سو گرام ادرک اور لیسن کا پیسٹ یعنی دو سو پچاس گرام ادرک کا پیسٹ ہے اور دو سو پچاس گرام لیسن کا پیسٹ ہے اور لائٹ براؤن ہونے پہ ہم ایڈ کر دیں گے دو سو پچاس گرام ہری مرچی کا پیسٹ دونوں چیزوں کو ہم براؤن کر لیں گے جیسے یہ براؤن ہوگا تو اس میں ایڈ کریں گے ٹاماتر جو پانچ کلو ہیں مٹن کڑائی میں ٹاماتر کا ریشو ایسے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے گریوی ٹاماتر سے ہی بن جات بنتی ہے اس طرح اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے دی جو کہ ایک کلو ہے تھوڑی سی دیر مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم پچیس سے تیس منٹ تک کور کر کے ہلکی آنچ پہ ٹاماتر گلنے تک چھوڑ دیں گے کچھ ٹاماتر اپنا پانی چھوڑیں گے اس لئے ہم نے پانی تھوڑا سا اٹ کی ہے آگ بلکل فلیم سلو رکھ رہے ہیں کور کر دیں گے ہم اس کو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آگ کا فلیم ہم نے سلو کر دی ہے اس کو ہم تقریباً تیس منٹ تک چھوڑ دیں گے تیس منٹ گزر جانے کے بعد کور ریموو کریں گے ہمارے ٹاماتر یقیناً کل گئے ہوں گے تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے گوشت جو کہ دس کلو ہے مٹن کا گوشت ہے یہ تھوڑا سا اس کو ہم میکس کرنے کے بعد ہم اس میں پھر مسالے لگائیں گے ہلدی آگ کا فلیم بڑھا دیں گے تھوڑا سا ہم میکس کر لیں گے تاکہ ٹاماتر کے ساتھ جو ہمارا مٹن ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے کافیات تک ٹاماتر گل چکے ہیں باقی جو رہ گئے ابھی پروسس ابھی کافی ہے گل جائیں گے ہلدی پچاس گرام ایڈ کریں گے کٹر میر چاہیے یہ بھی پچاس گرام ایڈ ہوگی لال میر سپورڈر تیس گرام ایڈ ہوگی اور نمک حسب زائقہ یا پچاس گرام ایڈ ہوگا نمک تو ویسے بھی آپ کم زیادہ کر سکتے چک کے بھی ان سب مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ گوشت بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور ٹاماتر کا بھی پانی تھا ماشاءاللہ مون بھائی آج بنا رہے ہیں مٹن کرائی اچھا تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ پانی ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک تیز آگ پر ان کو بھون لینا ہے تاکہ ہمارا جو پانی گوشت بھی چھوڑے گا وہ بھی اور ٹاماتر کا پانی بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور گوشت ہم مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک اس کو تیگ آگ پر جو ہے نا پکایا ہے مسالہ ہمارا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے بھون چکا ہے گوشت بھی اور گوشت ابھی خیر گلہ نہیں ہوگا لیکن پانی ہمارا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے دیگ میں سے ماشاءاللہ زبردست قسم کی لوکائی ہے ہمارے مٹن کڑائی کی گوشت ہمارا ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے بھون چکا ہے لیکن تھوڑا کچھ ہے اس کو اب صرف ہم نے گلانا ہے گوشت کو ٹینڈر کرنا ہے جس کے لئے ہم اس کو لگائیں گے پانی تقریبا پانچ لیٹر کے قریب ہم اس کو پانی لگا کے پھر اس کو پچیس سے تیس منٹ تک ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا گوشت ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے یہ پانی ہم نے بلکل ڈرائی کر رہے ہیں ویسے آپ جیسی چاہیں گریوی رکھ سکتے ہیں ہم تو مٹن کڑائی بنا رہے تھے ہمیں تو آڈر ایسا ہے کہ ڈرائی کرنا ہے میکس کرنے کے بعد اس کو ہم کر دیں گے کور پچیس سے تیس منٹ تک ہلکی آنچ پر آگ کا فریم ہم نے سلو کر دی ہے پچیس سے تیس منٹ گزر جانے کے بعد کور ریموو کریں گے اور ماشاءاللہ سے کافی آتھا کمارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور گوشت بھی یقیناً گل گیا ہوگا پانی ابھی ہم جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے اور آئل کو اوپر لے کر آنے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جب آپ پانی ڈرائی کریں دیگ میں سے تو پھر چمچے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر دیگ کو پلٹایا جاتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے پانی ڈرائی کرنے کا گرین چلی ایڈ کریں گے ہماری مٹن کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب اس میں ہم گرم مسالے ایڈ کریں گے وہ سب مسالے جو ابھی اس کے بعد ایڈ ہوں گے وہ آگ بند کر کے ہوں گے یا دیکھ کو چولے سے نیچے اتار کے ایڈ ہوں گے گرم مسالہ یاد رہے کہ جب بھی آپ گھر میں آلو گوشت یا کوئی بھی گوشت کی آپ ڈیش بنائیں تو گرم مسالہ جب آپ کی ڈیش ریڈی ہو جائے کریں جب یہ ایڈ کیا کریں ورنہ آپ آگ کے اوپر اس کو پکاتے ہوئے گرم مسالہ ایڈ کریں گے تو اس کا ذائقہ اور لذت ایسے وہ پکتا رہے تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ گوشت ہمارا گل چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے بہت گاڑی قسم کی گریبی ہے زیادہ پانی نہیں ہے یہ بادیان پھول ہے یہ سو گرام مکس گرم مسالہ ہے جس میں بادیان پھول ڈارچینی کالی میرچ لونگ بڑی الائچی اور زیادہ کونٹیٹی جو ہے وہ زیرے کی ہے یہ ہم نے سو گرام لیا ہے ویسے تو دیکھ میں پچاس گرام کے قریب ایڈ ہوتا ہے ہم نے سو گرام اس لیے لیا ہے ہمارے پاس ایک اور آرڈر بھی تھا چکن سٹیم روست کا تو ہم پچاس گرام اس میں ایڈ کریں گے پیس ہم اگٹھا رہے ہیں اس کو کوٹ رہے ہیں ویسے دیکھ میں پچاس گرام ایڈ ہوگا اس کو ہم امام دستے میں کوٹ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالوں کی کھانوں کی جان کھانوں کی شان جائفل جائفل بھی اس میں ایڈ ہوگی سو گرام گرم مسالہ تھا مکس اس میں چار جائفل کے نٹ ہیں اور اسی طرح چار جائفل کے چھلکے ہیں یہ ایڈ ہوں گے اس میں کوٹ لیں گے ہم جائفل کی گری ایڈ ہوتی ہے چھلکہ کسی کام کا نہیں ہوتا آپ اس کو گری نکال کے آپ نے پیسنا ہے چھلکے کے ساتھ نہیں پیسا جاتا یہ یہ اس کا چھلک ہے جائفل کا یہ کسی کام کا نہیں ہے گرم مسالے کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ہم جائفل اور جائفتری کو بھی کوٹ لیں گے اور یہ سو گرام مسالہ ہم نے لیا تھا یہ دیگ میں پچاس گرام مسالہ ایڈ ہوگا ہمارا مسالہ پس چکا ہے نہ زیادہ باریک ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا کیونکہ ہم اگر پانچ کیجی بھی ہم پکوان سینٹر پہ ہم مسالہ کوٹیں تو ہم گرینڈر وغیرہ کی مدد ہم نہیں لیتے ہم اس امام دستے میں ہی کوٹتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پچاس گرام ہم نے گرم مسالہ لیا دو ٹیبل سپون ہم نے کالی میرچ پورڈر اور دو ٹیبل سپون ہم نے سفید میرچ پورڈر لیا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیگ ہم نے چولے سے اتار لی تھی آگ کے بغیر چولے کے بغیر جب ہم نیچے دیگ اتاری ہو اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں اس کے بعد ادرک کی چھوٹی چھوٹی یہ جولین ہے بری کٹی ہوئی ادرک ہے یہ گارنش کے لیے یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری مٹن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ابھی آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں اس پہ الکا سا تھوڑا سا بری کٹا ہوا دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ